بسم اللہ الرحمن وحیب السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تو آج کی ویڈیو میں ہم چسٹ کے اوپر داگ ہیں اس کو ختم کرنے کا دوسرا طریقہ بتاتی ہے پہلا طریقہ میں نے پہلی ویڈیوز میں بتا دی ہے آج دوسرا طریقہ چسٹ کے اوپر داگ ہے اس کو ختم کرنے کا ہنڈرڈ پرسیٹ یہ طریقہ ورک بھی کرتے ہیں اور آپ کا جو فیملی ہے یعنی آپ اگر کسی فیملی کے ویزے پر آ رہے ہیں اس لیے میڈیکل کروا رہے ہیں یا ورک ویزے کے لیے میڈیکل کروا رہے ہیں آپ کا میڈیکل انشاءاللہ ماس ہو جائے گا کسی قسم کی مشکل نہیں آئے گا یہ پارٹ ٹو ویڈیو اور پارٹ ٹو طریقہ یعنی اس طریقے میں آپ اس طریقے سے آپ اپنے چسٹ کے اوپر داگ ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اسی طرح کی انفرمیشن ویڈیوز میں اس یوٹیوب چینل پر بناتا رہے ہیں کوئی بھی سوال ہے اسے پوچھنا چاہتی ہیں تو انسٹاگرام پر آجائیں انسٹاگرام کا نعمہ آپ کو سکرین پر دکھ رہا ہوگا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں چسٹ کے اوپر داگ ایک بہت ہی نورمل چیز ہے یعنی ہر بندے کے چسٹ کے اوپر داگ آ جاتا ہے ریشے کی وجہ سے یا کسی زخم کوئی چھوٹ لگی تھی یا کماری کی وجہ سے داگ آ جاتا ہے لیکن جو بڑے داگ ہوتے ہیں جو بڑے دشان ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے لیکن اگر چھوٹے ہیں اگر تھوڑے سے چھوٹے ہیں جب ایسے لگ لوگ گیا ریشے کی وجہ سے زکاہم کی وجہ سے تو وہ بہت ہی ایزیلی ختم ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل قائل کیا جائے گا کہ ان شانات کو ان داگ کو ختم کیسے کرنا ہے نمبر ون آپ نے دودھ یعنی جو خالق دودھ ہوتا ہے وہ جتنا میڈیکل سے پہلے پی سکتے ہیں یعنی ایک گلاد پہلے صبح پیئے شاہ کو پیئے دوبیر کو پیئے اور دودھ لازمی اپنی روڈین میں اپنے کھانے میں شامل کرتے ہیں لسی لسی بھی صبح و شاہ رات پیئیں یہ تھنڈی چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے چسٹ کے اوپر داگ کو دکھم کو ختم کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے دودھ لسی اور سونک کا پانی سونک کا پانی اپنی اور انتہائی اپنی سونک کا پانی آپ نے لازمی بھینا ہے اور بھینے کا طریقہ بھی یعنی بنانے کا طریقہ بنانے کا یہی ہے کہ آپ نے پانی میں اچھے سے بوئل کرنا ہے اور اس کا اچھے سے پانی نکال کے پانچ سے دس منٹ اس کو بوئل کرنا ہے بوئل کرنے کے بعد آپ گلاس میں ڈالیں اور تھنڈا کر کے زیادہ تھنڈا بنی کرنا اور زیادہ گرم بھی نہیں آپ اتنا تھنڈا اور اتنا گرم رکھیں کہ آپ پیئے سکیں موہ بھی نہ جلیں نقصان بھی نہ ہو اور پیئے جائیں اور یہ تین چیزیں دودھ لسی اور سونک کا پانی لسی نہ پیئے سکیں کوئی بات نہیں لیکن دودھ اور سونک کا پانی آپ نے لازمی اپنی ہر پڑاک میں شامل کرنا ہے اور کوشش کریں باہر کی چیزیں مت کھائیں روٹی ایک ہمتہ پہلے روٹی بالکل کم کر دیں دن میں ایک روٹی کھائیں اور زیادہ اپنا گزارہ پھرود وغیرہ لسی اور دودھ سونک کا پانی یہ زیادہ پھئیں جس سے آپ کا چہرہ بھی گلو ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا جہان آتی ہے کون بھی بندہ اور آپ کے چست کے اوپر داگ بھی نہیں بندہ تو یہ چیزیں آپ لازمی استعمال کریں انہی چیزوں کی وجہ سے آپ کے چست کے اوپر داگ ہے وہ ختم ہوگا آپ کا میڈیکل پاس ہو جائے گا میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہوئی یہ کامی لوگ کہتے ہیں کہ یہ میں نے استعمال کیا مجھے فرق پڑا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں فرق پڑ سکا تو آپ نے کچھ ادھر ادھر مستیت کر دی ہوں گی یا جو میں نے بتایا ہوگا وہ اچھے سے نہیں کر پائے ہوں گے اس وجہ سے آپ کا نہیں ہو سکتا لیکن یہ جو میں نے سونف کا پانی اور دودھ بتایا دودھ آپ پیئے ہیں ان کے فائدے ہیں مقصاد ان کے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایسا مت کیجئے گا کہ دودھ کا گلاس پیا پیچھے سے سونف کا پانی بھی پی دیا ایسا بالکل نکرنا صبح کو اٹھیں اٹھتے ہی پہلے سونف کا پانی پیئیں ٹھیک ہے ہلکا سا ناشتہ کریں ناشتہ کرنے کے ایک یا دو کھینٹے کے بعد ایک دودھ کا گلاس پی لیں اسی طرح دومہر کو اور رات کو یہی کریں اور جس دن آپ کا میڈیکل ہو اس دن آپ نے روٹی بالکل نہیں کھانی پھل پروٹ سیگ اکیلہ ایسی چیزیں کھائیں اور سونف کا پانی اپنی بوتل کے اندر ڈال کے لے جائیں اور دودھ گھر سے پھلکے نکلیں اور ایسے ہی آپ کا چس کے اوپر دراد ختم ہوگا اور آپ کا میڈیکل پاس ہوگا تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اسی طرح کی انفرمیشن ویڈیوز میں یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں کوئی بھی سوال ہے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو انٹرگرام پر آجائیں بلتے نکس ویڈیو میں اللہ حافظ